مولانا اتبال صاحب جندہ بات سیرے ہند بلائم سنگھ جندہ بات جندہ بات اس وقت دوہزار بائس کا الیکشن ہے اور ہمارا مذہبی طور پر نیو بھی دورہ ہوتا ہی رہتا ہے کچھ سیاسی بھی ہو جاتا ہے میں راستی ادھے چلف سنکھے گوں تو آج محبہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آ کے اپنے بھانیوں کے بیچ میں محبہ کے ہندو مسلمان کے درمیان محبت کا پیغام امن و بھائی چارہ کا پیغام دینے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اس وقت مہنگائی سے پورا ملک پریشان ہے بہت زیادہ جو ہے تو دکھی ہے اور اس دکھت کی گھڑی میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک اچھی سرکار لائی جائے جس سرکار کے لیے اس وقت پردیش میں پوری پردیش باسیوں نے من بنا کے بٹھی ہے کہ بس اب اکلیس جی ہی جنہوں نے پاس سال اکتر پردیش میں اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ان کے کام کی سرانہ دشمن بھی ان کے مخالب بھی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پردیش میں لاکہ مخمندری بنایا جائے تاکہ پردیش کا دیش کا بھلا ہو سکے اور ایک مرتبہ بے روزگاری اور خوشحالی میں بدل سکے آپ کی دفعہ دیکھئے چاہاں کتنی محنت کر لیں اور چاہاں کتنی ریلیاں کر لیں بنگال کے طریقے سے جو ہے جس طریقے سے ممتہ نے وہاں پر کھیل کیا اسی طریقے سے کھیل یہاں بھی ہوگا اور سماج وادی کو کوئی طاقت روگ نہیں سکتی اور سماج وادی سرکار بنے گی اور دو ہزار بائیس میں مخمندری اکلیس جی یادو بنیں گے ہم سالے تین سو سو اوپر کا ہمارا آکڑا ہے ہم سالے تین سو سو اوپر سیٹیں لارہے ہیں چاہاں ساتھ میں آئیں گے دیکھیں محبہ پہلا دورہ ہے اور جب سے میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ایک بدلاؤ کی لہر دوڑ رہی ہے ہر انسان اور میں سمجھتا ہوں پر پردیش میں ایک بدلاؤ کی لہر ہے ہر انسان جو ہے اس برشتہ پرست طاقتوں کو برشتہ چاری اور فرقہ پرست طاقتوں کو خدرنا چاہتے ہیں ستہ سے تکھاڑ پھیکنا چاہتے ہیں تو اچھا دورہ رہاں اور کافی قصصہ ہے اس میں اور بہت اچھا ہے اور یہ آغاز ہے اس کا کہ بائیس میں دوہزار بائیس میں سماج وادی سرکار آ رہی ہے اور ماننی راشتری دیکھیں سنگھرش تو کرتے ہی رہنا ہے لیکن پردیش کی جو بھی جنتا ہے وہ بدلاؤ کی نظر سے دیکھ رہی اور سب امید لگائے ہوئے ماننی شریعہ کلیش یادو جی پہ جس طرح انہوں نے بارہ سے سترہ کی سرکار میں اتیاسک کام کیے جتنا آج تک کسی بھی مقمتی نے نہیں کیے اتیاسک کار کیے اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ سرکار میں آئے ہیں وکاس کا کار رکھ گیا ہے ہمارا دیش پچھڑتا جا رہا ہے اور یہ لوگ کھوکلا کرے دے رہے ہیں بڑی بڑی فیکٹریہ ائرپورٹ وغیرہ سب بیچے دے رہے ہیں اپنے کن چن ادھوکپتیوں کے چلتے یہ لوگ اپنے دیش کو کھوکلا کرے دے رہے ہیں اس لئے جنتہ بدلاؤ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ ماننی اخلیش یادو شریعہ اخلیش یادو جی کو مقمتی بنانا چاہ رہے ہیں